ہیلو سٹوڈنٹ میں سندیب کمار سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل کریک اگزام پوری پر تو آج کی کلاس میں بات کریں گے ہم بھی اے پی یعنی کی سمانتر شرینی اور اس کے ساتھ کریں گے بھی پاور انسائیڈ اینڈ سرڈ یعنی گاتانگ کرنی سے کون کون سے ٹوپک کریں گے بھی آج اے پی سے کریں گے یعنی کی سمانتر شرینی اندھی میں اس کو بولتے ہیں بھی سمانتر شرینی کیونکہ اگزام میں بھی اس ٹائپ سے بھی آپ کو اس سے بھی ایک یا دو کسن اس چپٹر سے بھی آپ کو ایک یا دو کسن دیکھنے کو ملتے ہیں اسی پرکار بات کریں سرڈ یعنی انسائیڈ پاور انسائیڈ وڑے ہوتے ہیں یعنی ان کو بولتے ہیں بھی اندھی کے اندر گاتانگ کرنی اس سے بھی آپ کو کسن دے دیا جاتا ہے جیسے کی روٹ بارہ پلس روٹ بارہ اس ٹائپ کے کسن ہوگے یا میں بات کروں یہاں پر چیار دے دے ایکس کی ویلیو اس پرکار کچھ یہاں پہ تین کی پاور فور یعنی اس پرکار تین کی پاور فور روٹ ایکس اس پرکار کے کسن بھی آپ کو حل کروائیں گے یعنی سارے کے سارے کسن آپ کو اگزام کورنر سے ویری ویری پورٹنٹ کروائیں گے بھی تو اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکرائب کر لینا اور شاتھ میں نوٹیفکیسن بیل کو دبا دینا بھی تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیسن بھی آپ کو نوٹیفکیسن کے جریعے ملتی رہے ایک بار کلاس کو سبھی بچے بھی شیئر کر دو تاکہ سارے کے سارے بچے آسانی سے جڑ جائیں تو چلیے کیسن کی طرف کیسن کچھ چیز پرکار آپ کی ساری کیسن آپ کے سکرین کے اوپر دکھائی دے دیے جائیں گے یعنی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیسن کی ایک دو تین چار پانچ اس ٹائپ سے نمبر دے دیے اور اس کے اندر بھی اے پی کے اندر کیا ہوتا ہے بھی یہ اے ہوتا ہے اور اس اے کو ہم کیا بولتے ہیں بھی اندی کے اندر پر تھمپد بولتے ہیں یعنی کی پر تھمپد اور ان سے جو انتر نکلتا ہے نا ان سے جو انتر نکلے گا اگر وہ سیم انتر ہوگا تو ہی وہ اے پی ہوگی یعنی ان کا انتر کیا نکل کے آرہے بھی آپ کا ایک ایک آرہے یعنی اس کو ہم بول سکتے ہیں بھی اپی ہے اور اس انتر کو کیا بولتے ہیں common difference یعنی کی سارو انتر بولتے ہیں بھی common difference بول دو یا ان کو اندی میں بول دیتے ہیں بھی سارو انتر ایک ہوتا ہے بھی an یعنی کی n نکالنا بھی اس کے اندر بھی کتنے سنکھیں ہیں یعنی اس ٹائپ سے کیسن دے دے بھی آپ کو 2, 5, 8, ڈیس, ڈیس اور لاشٹ میں کچھ نمبر دے دے بھی آپ کو 11 اور پوچھ لے بھی اس کے اندر کتنے پد ہیں into ڈی یہ بھی آپ کوپی کے اندر لکھ لو بھی اس ٹائپ سے کیسن چار ایک فارمولے ہوتے ہیں بھی اس کے اندر اور وہ ہی کیا ہوتے ہیں بھی repeat ہوتے ہیں بار بار اب بات کریں ہم بھی ان کا یوگ پوچھ لے اگر یوگ پوچھ لے بھی تو یوگ کس پرکار ہوگا یعنی کی sum کی بات کروں میں یوگ پوچھ لے بھی کوئی اپی دے کے تو کس پرکار ہوگا s n n بٹے 2 into 2 a plus n minus 1 into d اس ٹائپ سے بھی کیسن بن سکتا ہے کیسن کس پرکار بنے گا وہ ہم کلاس کے اندر بات کریں گے چلیے بھی زیادہ ٹائم ویش نہیں کرتے ہوئے کلاس کو شروع کرتے ہیں اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا بات کرتے ہیں بھی کیسن کی آپ کو دیا ہوا ہے کیسن بھی یعنی کی ایک پلس تین پلس پانچ ڈیس 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 اور پوچھ لیا بھی کتنے پیدا یعنی آپ کو کیا دے دیا ان کا سم یا میں بات کروں بھی یوگ دے دیا کتنا دے دیا انہی جار چیستو دیا آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی فارمولہ بتایا تھا بھی ایس این کس کے برابر ہوتا ہے این بٹے دو انٹو ٹو اے پلس اینڈ مائنس ایک انٹو ڈی یہ ویلو پوٹ کر دو بھی آپ کا انصر آ جائے گے یعنی کہنے ہی بات کیا ہوگی بھی اے کیا ہے ہمارا اے یعنی کی پرطھم پد کیا نکل کے آگیا بھی ایک اور دی کی بات کریں تو کتنی نکل کے آگی بھی آپ کی دو یعنی کی ڎانی کی سارو انترہ آگیا آپ کا اے تو آگیا بھی آپ کا ایک اور ڈی آگی بھی آپ کی آگیا یعنی سارو انترہ آگیا دو ویلو پوٹ کر دو ایس این کتنا دے رکھا ہے بھی انہی جار چھے سو دے رکھا ہے اور کیا ابھی این بٹے دو n تو ہمیں نکالنا ہی ہے n بٹے 2 into 2 a1 کی ایک کے ساتھ multiply کرائیں گے تو 2n minus 1 into d کیا نکل کے آئی بھی آپ کی 2 یعنی یہ کیا ہوگا ہے 19.600 اس 2 کو اوپر لے جائیں گے تو اس سائیڈ میں آجائے گا is equal to n into 2 plus اس کی n کے ساتھ multiply کرائیں گے تو 2n اور 2 کی ایک کے ساتھ کرائیں گے تو 2 یعنی یہ plus کا یہ minus کا cancel بچ گیا کہ اس سائیڈ 2 اور n کا square یعنی 2n کا square 19.600 into میک ہے 2 اس 2 سے 2 cancel یعنی n square کی value کتنی آگئی بھی 19.600 تو n کی value کتنی آگئی یعنی آپ کو پتہ ہے 116 میں کا جب مل کروگے تو کتنا آگئے بھی آپ کے پاس 14 اور 0000 کا ہے تو 140 یعنی n کا کیا مان آگئے 140 وہ سنکھیں ہوگی جن کا بھی یوگ کرنے پر 19.600 پرابت آتا ہے ایک بار اور دیکھ لو بھی یہ چیز دیرکیے بھی آپ کو اور یوگ دے دیا اب 19.600 دے دیا اور پوچھا کے ابھی آپ سے ان کا پوچھ لیا ابھی پد کتنے ہوں گے یعنی کی کرماغت پد پوچھ لے یا پد پوچھ لے وات ایک یعنی n کی value پوچھ لی n بٹے 2 into 2A plus n minus 1 into dA فارمولا آپ کے دماغ میں یاد رکھ لینا اس type سے بھی question examiner پوچھ سکتا ہے چلیے بات کرتے ہیں ابھی اب next question کی question کچھ اس پرکار سے تین وسم سنکھیں ہوں گا جوڑ دے دیا بھی آپ کو کتنا دے دیا بھی 63 اور پوچھ کے لیے ابھی پہلی دو سنکھیں یعنی کی first سنکھیں اور کیا پوچھ لی بھی آپ سے second سنکھیں کیا پوچھ لی بھی گنا پوچھئے کیا پوچھئے گنا پوچھئے یعنی multiply پوچھ لیے first اور second کی کیا ہوگی اور تین وسم سنکھیں ہوں گا کیا دے دیا بھی آپ کو یوکفل دے دیا یعنی کی وسم سنکھیں وہ ہوگی بھی پوچھے گنا 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 پوچھ سنگھا کیا ہوگی بھی x پلس 4 کیونکہ اگر پہلی سنگھا پانچ ہے تو دوسری سنگھا بھی سم پانچ میں دو ایڈ کریں گے تو ہی ساتھ ہوگا اور پانچ چار نو اور یہ لگاتا رہنا تو اسی پرکار بات کریں ان کا ایڈ دے دیا بھی آپ کو یعنی ان کا یوگ دے دیا کتنا دے دیا 63 کے برابر دے دیا یعنی x کتنے آگے ایک دو اور تین یعنی تین x پلس میں چار دو کتنے ہوگے بھی 6 is equal to 63 یعنی 3 x is equal to is 6 کو دوسری سیڈ لے کے چل جائیں گے یعنی کتنا بچ گیا بھی آپ کا 77 بچ گیا تو x کی ویلی کتنے نکل کے آگی 19 نکل کے آگی x کی ویلی 19 آگی تو پہلی سنگھا کیا ہوگی بھی 19 19 میں دو ایڈ کریں گے تو کیا ہوگی دوسری سنگھا 21 اور تیسری سنگھا کیا ہوگی بھی آپ کی 23 پوچھا کیا بھی ان دو سنگھا ہوں گی یعنی پہلی دو سنگھا ہوں گی کیا پوچھے گناہ پوچھے یعنی ملٹیپلائی کرادو 19 اکم 19 19 دونی ایڈ تی ایک انتاڑی یعنی 399 اس کیوشن کا کیا ہوگی بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگی یعنی کی اوپسن سی ایک بار اور دیکھ لو تین کرمانگت سنگھایں دیوے اگر سم دے دے یا وشم دے دے کچھ بھی دے دے پوچھ لے چاہیں سم پوچھ لے وشم پوچھ لے تو ہم دو ایڈ کریں گے اگر بات کریں بھی لگاتار سنگھایں گی بات کریں تو ایکس میں ایک ایڈ کریں گے جب آپ کو دوسری سنگھا پرابت ہوتی ہے کیونکہ اگر پہلی سنگھا پانچ ہے اور لگاتار دوسری سنگھا نکالنی ہے تو پانچ میں ایک ایڈ کریں گے تو چیک اینے ہی بات کیا ہوگی ایکس اور ایکس ہے پلس ون چلیے بھی سارا سارا ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں ابھی نیکسٹ کیسن کی کیسن کو چیز برکار ہے آپ کی سکرین کے اوپر ہے سو سے کم سنگھیں اور دناتمک پرناک سنگھیں پوچھ لی جو کیا ہے بھی ان کا یوگ پوچھ لی یعنی سو سے کم سنگھوں کا یوگ پوچھ لی اور کنڈیسن کیا دے دی بھی جو کیا ہے بھی پانچ سے کیا ہے بھی ڈیوائیڈ ہونی چاہیے یعنی کی پانچ کی گوننج یا ڈیوائیڈ ایک ہی بات ہے سو سے سب سے کم نمبر کون سا ہوگا ابھی آپ کو پتا ہے بھی اس کو ڈیریکٹ ہی پانچ سو میں سے پانچ گھٹا دے گی یعنی کتنا بچ گیا ابھی پچان میں پچان میں گ kingGER کو پانچ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی کہنے ہی بات کیا ہوگی سو سے کم پچان میں لاش سنگھیں ہیں اور کتنے سنگھیں انہیں ہیںici یعنی کہنے ہی بات کیا ہے ابھی ان کتنا آگیا ابھی آپ کے پاس انہیس آگیا اور پوچھا کیا ہے ابھی یو گ پوچھا ہے تو ڈیریکٹ ہی بات ہے ہمارا پانچ یعنی پانچ دنی کر دیں گے تو دس اور پلس میں انیس میں ایک گئی اٹھارہ اور گناہ میں کیا کر دیں گے بھی پانچ کیوں گے ڈی بھی کتنا نکل کر دیں گے پانچ کیوں گے پانچ کی گناہ کی بات کی تو پانچ دس پندرہ بیس لاسٹ میں کیا ہو جائے گا بھی آپ کا پچھانمہ ہو جائے گا اسی پرکار بات کرتے ہیں جو کڑتا ہے اس کو کار دیں گے یعنی کی کیا بچ گیا ابھی آپ کے پاس انیس بٹے دو انٹو میں اٹھارہ نبی نبی دس کتنے ہوگی بھی آپ کے سو یعنی یہ ملٹیپلائی کے اندر ہے تو دو پانچ دس اور جو بڑھتا ہے اس کو کار دیں گے انہی پانچ پچھان میں یعنی نو سو پچاس ہے کیا ہو جائے گا ابھی سو سے کم ہے وہ سنکھیں ہیں جو پانچ کی گناہ سنکھوں کا یو کتنا آگے بھی آپ کے پاس ہے نو سو پچاس آگے ایک بار اور دیکھ لو آپ سے پوچھا کہ ابھی سو سے کم سنکھوں کا یو پوچھ لیا کنڈیسن کیا دے دی بھی پانچ کی گننج یہاں پر پانچ کی گننج دے دے چاہے سات کی گننج دے دے تو اسی پرکار ہم کیوسن کو اٹیمٹ کریں گے یعنی کی پانچ دس پندرہ ہمیں کتنی سنکھیں ملکی بھی سو میں سے کتنا گھٹا دیا بھی پانچ گھٹا دیا کیوں کم کر دیا کیونکہ پانچ کی گننج کی بات کیا ہے تو کتنے ہوگی بھی پیچان میں پٹے پانچ is equal to n کتنا آگیا بھی آپ کا انیس آگیا اور n کی ویلی پوٹ کرتے ہیں اگر سمجھ میں نہیں ہے تو اسی ٹائپ کا ایک کیوسن اور کور کروا دیتا ہوں بھی آپ کو اگر یہی کیوسن کی میں بات کروں تو کیا پوچھ لے بھی آپ سے یہاں پر پانچ کی بجائے پوچھ لے بھی آپ سے سات سے یعنی کی یہی کیوسن ہو اور پوچھ لے بھی آپ سے سو سے کم ایسی کتنی سنکھیں ہوگی جن کا یوگ یاد کیجئے جو سات کی کیا گننج ہوگی یعنی کی دارک سی بات ہے بھی سوز کو سات سے ڈیوائیڈ کر دو یعنی کتنے بھی چل جے گا بھی چودہ بھی چل جے گے یعنی کینہی بات کیا بھی چودہ ساتھیں کتنے بھی آپ کے اٹھانمہ ہوتے ہیں یعنی چودہ نمبر کیا ہوں گے بھی وہ گننج ہوں گے یعنی n کتنا آگیا بھی آپ کے پاس اب چودہ آگیا n آگیا بھی آپ کے پاس چودہ تو بات کریں گے ویلی پوٹ کر دیں گے n بٹے دو انٹو ٹو اے اے کتنا ہے بھی آپ کا ساتھ یعنی 2A تو دو ساتھے چودہ N کتنا ہے بھی چودہ میں ایک گئے تیرہ انٹو D کتنا ہے بھی ساتھ ہے کٹنے بعد کیا پر آپ تو گئے بھی آپ سے یہ ہو گئے بھی سات انٹو چودہ اور پلس میں تیرہ ساتھے ایک آن میں ہے یعنی سات انٹو اس کو ایڈ کر دیں گے تو چار ایک پانچ اور نو ایک ہے دس یعنی ان کی ملٹیپلائی کرا دیں گے تو سات سو پینتیس اسکیوشن کا کیا ہو گئے بھی آپ کا رائٹ آنسر ہو آسا کروں گا بھی آپ کا سارا سارا ڈاؤٹ ہے کلیر ہوتا جا رہا ہے اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کر لینا بات کرتے ہیں اب بھی نیچٹ کیوشن کی کیوشن کچھ اس پرکار آپ کی سکرین کے اوپر دیا ہوا ہے تیرک ہے بھی آپ کو تین سات گیارہ پندرہ تین سات گیارہ اور پندرہ اور کیا دے دیا بھی پوچھ لیا بھی آپ سے چاریس میں پت تک کا یعنی کی چاریس میں پت تک کا کیا پوچھ لیا بھی یوگ پوچھ لیا یوگ گیارہ کرنا ہے چاریس پتوں تک کا یوگ گیارہ کرنا ہے یعنی کی این کی ویلیو ہے اس نے دے دی بھی چاریس دے دی اے کتنا ہے بھی آپ کے پاس تین ہے اور ڈ کتنا ہے سات میں سے تین گئی چار یعنی ڈ کتنا ہے ہمارا ساروانتر کتنا ہے چار ویلیو پوٹ کرنی اور کچھ نہیں کرنا یعنی این کتنا ہے بھی چاریس این بٹے دو انٹو ٹو اے یعنی ٹو اے کریں گے تو دو تی اچھ کیا ہوتا ہے این بٹے دو اینٹو ٹو اے پلس این مائنس ایک اینٹو ڈی یعنی کٹنے بعد کیا پرابت ہوگا ہے بھی یہاں سے تو آگیا بھی بیس اینٹو چھ پلس چار کے انتاڑی سے سات ملٹیپلائی کر رہے ہیں چار نمی چھتی چار تیہ بارہ تین پندرہ یعنی بیس اینٹو اس کو ایڈ کرنگ تو ایک سو چھپن چھے کتنے ہوگے بھی ایک سو باسٹ ہوگے یعنی اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو کتنے ہوگی دو جیرو جیرو دو دونی چار دو چکے بارہ ایک ہے دو چکے بارہ اور دو اکم دو ایک ہے تین یعنی بتیسو چاڑیس کیا ہوگیا بھی ان کا چاڑیس پدوں کا کیا ہوگیا بھی یوگ پل ہوگیا بھی اپ کا بتیسو چاڑیس ایک بار ہو جو تیکلوں تین سات mulherہ پندرہ کے چاڑیس پدوں کا سم پوچھ رکھا تھا یعنی یوگ پوچھ رکھا تھا این کی والی ہمیں دے دی بھی چاڑیس اور اے ہمارا کتنا ہے بھی تین اور ڈ ہمارا کتنا نکل کے آگیا بھی چار این بٹے دو انٹو ٹو اے پلس این بانیس ایک انٹو ڈ ایک اب کا کیوشن نہیں ہے بھی آپ دسویں کے اندر بھی پانچوں چپٹر ہوتا تھا بھی آپ کا سمانتر سلینی کا یعنی اے پی کا اس کے اندر بھی اس ٹائپ سے کیوشن پوچھے جا رہی تھے چلیے بات کرتے ہے بھی نیکسٹ کیوشن کو چیز پرکار دیا ہو ہے بھی آپ کو یعنی کیوشن دے دیا بھی آپ کی سکرین کے اوپر پانچ تیرہ اکیس پانچ پلس تیرہ پلس اکیس ڈیس 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 پلس ایک سو اکیسی پوچھ کیا لیا بھی اب بھی بات کر لی بھی یوگ کی اور یوگ سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے بھی ان کے نمبر کتنے یعنی کتنی سنکھیں یعنی کتنے این ہے تو این نکال لیں گے تو این کا ڈیریکٹ کیا ہے بھی لاشٹ کا نمبر کیا دیا ہوئے بھی آپ کو ایک سو اکیسی یعنی اے کتنا ہے بھی آپ کا پانچ این کتنا ہے بھی نکالنا ہے یعنی این دے رکھا ہے بھی این مائنس ایک یعنی ڈی کتنا ہے بھی تیرہ میں پانچ گئے آٹھ تو ایک سو اکیسی is equal to پانچ پلس اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرائیں گے تو اس کی کیا نکل کے آگے بھی آٹھ ہیں یا اس کو ملٹیپلائی کرانے کی بھی آپ کو کوئی ہو سکتا نہیں یعنی اس پانچ کو کیا لے لیں گے بھی اس سائٹ کے اندر لے لیں گے مائنس کا پانچ is equal to کیا بچ گیا بھی اس آٹھ کو کیا کر لیں گے اس ڈیوائیڈ کے اندر لے جائیں گے یہاں پہ کیا بچ گیا بھی این مائنس ایک یہاں تک سمجھ میں آگیا ایک بار اور دیکھ لو کیسے کیا ایک سو اکیسی برابر اے پلس این مائنس ایک انٹو دی یعنی ڈی ہمارا تیرہ میں پانچ گئے آٹھ ایکس ہوئی کیسی اس اے کو کیا لے لیا بھی یہ پلس میں تو اس سائٹ کیا ہو گیا بھی مائنس میں یہ گناہ کے اندر تو اس کو کر دیا بھی بھاگ کے اندر یعنی کٹنے بعد کیا پرابت ہو گیا بھی آپ سے ایک سو چیتر بٹے آٹھ is equal to n minus 1 جو کرتا ہے اس کو کٹ دیں گے آٹھ تو نہیں سوڑا اور آٹھ تو نہیں سوڑا یعنی بائیس برابر n minus 1 یعنی اس ایک کو اس سائٹ لے گئے تو n کی ویلی کتنی پرابت ہوگی بھی آپ کی تیئیس ہوگی تو تیئیس پدوں کا کیا کرنا ہے بھی یوگفل گیاد کرنا ہے تو تیئیس بٹے دو آپ کو پتا ہے بھی تھوڑے دیر پہلے کیوسن کرویا تھا s n کا s n بٹے دو into 2a plus n minus 1 into d n بٹے دو into 2a کتنا ہوگی دو پانچے 10 n minus 1 n تیئیس میں ایک گئی 22 into d کتنا ہے بھی آپ کا تیرہ میں پانچ گئی آٹھ کچھ نہیں کرنا بھی direct question option direct answer آجے گا بھی آپ کا تیئیس بٹے دو اور دس پلس میں کیا بھی 22 کی آٹھ کے ساتھ multiply کریں گے تو 176 یعنی 176 10 کتنے ہوگی بھی 186 تیئیس into 186 بٹے دو کارڈنے بات کیا ہوگی 2 n minus 1,18 اور 2,3 2 n minus 2,3 بچ گئی آپ کے 6 بھی 3 n minus 9 2,27 اور 9 đunii 18 2 kتنے ہوگی بھی آپ کے 20 یعنی 207 اور 6 کتنے جوڑ دیں گے بھی 213 ہو جائیں گے یعنی 219 کیا ہو جائے گا بھی آپ کا right answer ہو جائے گا یعنی کی بات کریں ہم بھی option کتنا ہوگا بھی d یعنی ان میں سے کوئی نہیں اس کیوشن کا right answer کیا ہو جائے گا بھی 249 ایک بار ہو جائے کر لو بھی پانچ تیرہ اکیس پلس ایک سو ایک سو ایک سی پوچھ کیا لیا ابھی یوگ پوچھ لیا یعنی سب سے پہلے کیا نکالنا پڑے گا آپ کو این نکالنا پڑے گا اور این کے لیے کیا بھی جو لاشٹ میٹرم ہوتی ہے نائے این ہوتی ہے بھی این اس گول ٹو اے پلس این مائنس ایک انٹو میں دی یہ چیز یاد رکھ لینا تو ویلیو پوٹ کر دی بھی ہم نے ایک سو ایک سی مائنس کو اس کو لے آئے بھی سائیڈ مائنس کا پانچ اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیا بھی آٹھ سے یعنی کٹنے بعد کیا پرابت ہوگا بھی این کی ویلیو آگیا آپ کی تیس تو تیس بٹے دو یعنی این بٹے دو انٹو ٹو اے پلس میں این مائنس ایک انٹو ڈی یعنی ایسن کا فارملہ آپ کو بار بار ریپیٹ کروا رہا ہوں این بٹے دو انٹو ٹو اے پلس ان مائنس ایک انٹو ڈی چلیے بات کرتے ہیں اب بھی نیکسٹ کیسن کی کیسن کو چیز پرکار آپ کی سکرین دیا ہوا ہے بھی سارے کے سارے کیسن آپ سارے کے سارے کیسن آپ کو اگزام کورنر سے بھی ویری ویری اپورٹنٹ کروائے جا رہے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اب نیکسٹ کیسن کی اس ٹائپ کا کیسن بھی اگزام میں پوچھنے کی پوری پوری سمباؤن ہوتی ہے کیسن کہہ دیا ہو بھی آپ کی سکرین کے اوپر 51 پلس 52 51 52 53 اور کیا دے دیا بھی آپ سے پلس ڈیس 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 اور 100 کا امان پوچھ لیا یعنی کہنے بات کیا ہے بھی ان کا یوگفل بتاؤ 52 اور لاشٹ مکر کے بھی 100 تک ان کا یوگفل بتاؤ تو کس پرکار کرو گی آپ کو پتا ہے بھی یہ کیا ہوگی بھی آپ کی پراکرتک سنکھیں ہوگی کیا ہوگی بھی پراکرتک سنکھیں ہوگی اور پراکرتک سنکھیں ہوگا یوگفل کا کیا فرمولہ ہوتا ہے بھی یعنی کہ n into n plus 1 by 2 یہ کیا ہوتا ہے بھی یوگ کا فرمولہ ہوتا ہے پراکرتک سنکھیں ہوگی یوگ کا فرمولہ n into n plus 1 by 2 یعنی کہ value put کر دیں گے بٹ اس کے اندر تھوڑا سٹویسٹ رہے گا کیا آئے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے بھی x سے لے کے پراکرتک سنکھیں ہوگی یہاں سے ایک آؤں سے سٹارٹ ہوئی ہے یعنی سب سے پہلے ہم x سے نکال لیں گے یعنی کہنے کی بات کیا ہے بھی ہمارے پاس n کتنا ہے 100 ہے یعنی 100 into n plus 1 یعنی 100 اور 101 divide by 2 یعنی کٹنے بعد کیا ہوگی ان کے multiply کر رہے ہیں تو کیا نکل کیا آگے بھی آپ کے پاس 50-50 یہ تو کیا ہے یہ بھی ایک سے لے کر 100 تک آئیے اور پوچھا کیا ہے بھی آپ سے 51 سے پوچھا یعنی 1 سے 50 تک نکال لیں گے یعنی کہنے کی بات کیا ہوگی 50 into 51 بٹے 2 یعنی کٹتا ہے جو اس کو کار دیں گے یعنی 50 اکم 50 55 125 سے 2 100 ستائی یعنی 1235 اس کے اندر گھٹا دیں گے یعنی 1235 اس کے اندر گھٹا دیں گے تو کیا بچ گئے 10 میں 5 گئے 514 میں 7 گئے 7 اور بچ گئے 9 میں 2 گئے 7 اور 4 میں 1 کے 3 یعنی 3755 کیا ہوگی ابھی اس question کا right answer ہوگیا ایک بار اور دیکھ لو بھی question کو دیان سے کیا دیا ہو ابھی question کے اندر آپ سے دیا ہو ایک اون پلس 22 پلس 53 is equal to 100 کے برابر دے دی یعنی کیا چیز ہے یہ بھی پراکرٹک سنکھیں ہیں اور پراکرٹک سنکھیں کا سم کا فرملا کیا ہوتا ہے n into n پلس 1 by 2 ہوتا ہے یعنی کیوں نکالا بھی ہم نے یہ ایک سے لے کر 100 تک نکال لی کیونکہ پراکرٹک سنکھیں لگاتار ہوتی ہیں اور اس کی پرکار بھی یہ value put کر دی بھی ہمارے پاس کیا نکل کے آگیا بھی 50 50 آگیا کیونکہ یہ سنکھیں کہ ابھی ایک سے نیے لے کر یہ ایک یعنی تک ہے ایک یعنی سے پوچھا ہے اگر اسی پرکار میں بات کروں اسی ٹائپ کے ایک کرسن کی اور کی تو کس پرکار ہو جاتا بھی ٹائپ کے کرسن کی بتا دیتے ہیں بھی آپ کو کس پرکار پوچھ لیتا ہے اگر یہی پر میں بات کروں آپ سے یہ دے دے بھی نورمل سی بات ہے چھ پلس سات پلس آٹھ پلس نائن پلس اور لاشٹ میں دے دے بھی پلس پندرہ دے دے تو کس پرکار کرو گے یعنی پہلے تو ایک سے پندرہ تک نکال لیں گے یعنی اینٹو 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 ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی کتنے آگے بھی آپ کے پندرہ اٹھے ایک سو بیس آگے بٹ ایک سے پانس تک تو بھی نکالنا پڑے گا یعنی پانچ اینٹو پانچ ایک چھ ڈیوائیڈ بائی ٹو یعنی دو تیج ہے پانچ تیج ہے پندرہ پندرہ اس کے اندر گھٹا دیں گے یعنی ایک سو پانچ کتنا بجے گا بھی چھے سے لے کر پندرہ تک کتنا یوگفل آجے گا بھی آپ کا ایک سو پانچ آجے گا چلیے بات کرتے ہیں اب بھی نیکسٹ کیسن کی سارے کے سارے کیسن آپ کو اگزام کورنر سے ویری ویری اپورٹنٹ کروائے جا رہے ہیں یہ بھی کیسن میں کیا دیا ابھی ایک سے سو کے مددے کیا دے دیا ابھی آپ سے ایک سے سو کے مددے آنے والی وہ سنکھیاوں کا یوگفل پوچھ لیا بھی پراکتک سنکھیاوں کا یوگفل جو سات کی گننج ہے آپ کو کروائے تھا ابھی سات کی گننج ہے یعنی کی چودہ ستے اٹھانمہ ہوتا ہے یعنی کی پورے نمبر کتنے ڈیوائیڈ ہوں گے بھی چودہ اس کے گننج ہوگے یعنی این کتنا پرابت ہوگیا بھی آپ کے پاس ہے چودہ پرابت ہوگیا تو یوگ پوچھے تو این بٹے دو انٹو کے ابھی ٹو اے تو اے کتنا ہے بھی آپ کا ایک ہی ہے اے تو آپ کا سات ہی ہے یعنی کی ٹو اے پلس کیا ہوگیا ابھی اینڈ مائنس ایک یعنی چودہ میں ایک گئی تیرہ اور ڈی کتنا ہے ابھی آپ کا ساتھ ہے اس ٹائپ کا کیوسن کروائے تھا ابھی آپ کو جو کٹتا ہے اس کو کٹ دیں گے یعنی دو ساتھے چودہ پلس تیرہ ساتھے ایک آن میں کیا بچے گا ابھی آپ سے ایک آن میں چار ایک کتنے ہوگے بھی آپ کے پانچ اور نو ایک کتنے ہوگے بھی آپ کے دس یعنی ان کو ملٹیپلائی کرانے پر کتنا پرابت ہوگیا بھی سات سو کتنے ہوگے بھی پینتیس کیس کیس کیسن کا کیا ہوگیا بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگی یعنی کی اپسن ہے اے چلیے بات کرتے ہیں ابھی نیکسٹ کیسن کی سارے کے سارے کیسن آپ کو اگزام کورنر سے ویری ویری اپورٹنٹ کروائے جا رہے ہیں ابھی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کلاس کو ایک بار لائک کر دو بھی سبھی کے سبھی بچے چلیے بات کرتے ہیں ابھی نیکسٹ کیسن کی پندرہ وسم پراکرتک سنکھیاوں کا پوچھ لیا ابھی آپ سے یوگ پھل پوچھ لیا کیا پوچھ لیا بھی آپ سے وسم سنکھیاں پوچھ لے یا سم پوچھ لے یا پراکرتک سنکھیاں پوچھ لے تو کس پرکار کروگے بھی آپ ہے یعنی پراکرتک کا تو بتائی دیا بھی آپ کو n into n plus 1 by کیا ہوتا ہے بھی 2 یعنی 10 کی بات کریں تو 10 into 10 ایک 11 تو یعنی کتنا ہو جائے گے بھی آپ کا پیچپن ہو جائے گا اسی پرکار بات کریں بھی اب وسم کی بات کریں یعنی کتنے بھی وسم سنکھیاں تو n کا کیا ہوتا ہے بھی یعنی 10 کی بات کیا ہے تو 10 کا سکیر اب بات کرتے ہیں بھی سم سنکھیاں گی کس کی بات کریں گے اب سم سنکھیاں گی ان کو کس پرکار کروگے n into n plus 1 یعنی ان کو یاد کرنے کی آپ کو کوئی آپ سکتا نہیں بھی فارمولہ کس پرکار بانتا ہے اگر وسم کی بات کیا ہے تو n لے دیا سب سے پہلے کیا بھی n تو لینا ہی لینا پڑے گا n کا کیا کر دیا بھی سکیر اس کے بعد کیا بھی اسی سکیر کو اٹھا کے n into کیا کر دیا بھی n plus 1 کس کے اندر سم کے اندر اب بات کریں پراکرتک کی کیا کر دیا بھی ڈیوائیڈ کر دیا اس کو دو سے یعنی سارے کے سارے کیسن آپ کو بلکل سوٹ ٹرک سے کروائے جائے رہے ہیں بھی پوچھ کیا لیا بھی آپ سے کتنے بھی سنکھ ہے پوچھ لے یعنی 15 وسم سنکھیں پوچھئے تو آپ کو پتا ہے n کا سکیر یعنی 15 کا جب سکیر کروگے تو کتنا ہو گیا بھی آپ کا دو سو پچیس اگر پچیس کا وسم سنکھیں وہ پوچھ لے تو بھی کتنا ہو گیا بھی آپ کا چھہ سو پچیس ہو آسا کروں گا بھی آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہو گیا کم آٹ کر کے ضرور بتائیں بھی کسی پرکار کا بھی اس کلاس سے آپ کا ڈاؤٹ رہتا نہیں جار ہے بھی چلیے بات کرتے ہیں اب بھی next question کی question کو دو ایکس اور کیا دے دیا بھی آپ کو اسی سنکھیا کے ویوت کرم یعنی سب سے پہلے کیا ہے بھی کوئی سنکھ ہے ایکس یعنی 5 کوئی سنکھ ہے اور اس کا ویوت کرم کریں گے تو کتنا پرابت ہوگا بھی آپ سے ایک بٹے پانچ ویوت کرم میں یعنی کی پلٹنے پر یعنی ویوت کرم کر دیا تو ایک بٹا پانچ یہاں تک آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا اگر اسی سنکھیا کا ایکس کا ویوت کرم کریں گے تو کتنا ہو گیا بھی آپ کا ایک بٹے ایکس اور اس کا کیا دے دیا بھی تین گنا یعنی کتنا نکل کے آگیا بھی 3 بٹے ایکس یہاں تک کوئی ڈاؤٹ اب بات کرتے ہیں میں انہی کا یوگ دے دیا یعنی 2 ایکس پلس 3 بٹے ایکس is equal to یوگ دے دیا بھی آپ سے 25 بٹے 2 دے دیا اب کس پرکار کرو گے یعنی ان کا کیا لے لیں گے بھی l شم لے لیں گے l شم کتنا ہو گیا بھی آپ کا ایکس یعنی کیا ہو گیا بھی یہ تو ہو گیا بھی آپ کا 2 ایکس کا سکیر اور یہ ہو گیا 3 is equal to کیا بچ گیا بھی آپ کے پاس ہے 25 بٹے 2 یعنی cross multiply کرا دیں گے r پار بھنا 2 کی اس کے ساتھ کرائیں گے تو 2 دنی 4 ایکس کا سکیر اور 2 تیہ کیا ہو گیا بھی آپ کے 6 اور دوسری سائیڈ کو کروائیں گے تو 25 ایکس یعنی اس ایکس 25 ایکس کو اس سائیڈ لیں گے یعنی 4 ایکس مائنس کا کیا ہو گیا بھی آپ کا 25 ایکس اور پلس کا کیا بھی 6 is equal to کس کے برابر ہو گیا 0 کے برابر ہو گیا یہاں پر آپ کا ڈاؤٹ کیا ہو جیگا بھی بلکل ختم اور کیوسن کیا ہو جیگا بھی آسان یعنی کہنے ہی بات کیا ہے بھی 4 کا multiple دیکھ لو یعنی اس کے فیکٹر منانے پڑیں گے 24 کے 24 کے کیوں 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 4 ہے اس کے related تو ہے یعنی 4 چیئے کیا ہوگے 24 24 کے فیکٹر منانے پڑیں گے یعنی گناہ کرنے پر کیا پرابت ہو بھی آپ سے 24 اور جوڑ کرنے پر کتنا پرابت ہو یعنی کہ sum کریں گے تو کتنا آنا چیئے minus کا 25 sum کریں گے تو تو آنا چیئے بھی minus کا 25 اور multiply کریں گے تو کیا آنا چیئے بھی 24 یعنی 24 کو جب کیا چاہیے بھی minus کا 50 چاہیے تو دونوں کو کیا کر لیں گے بھی minus یعنی minus 24 اور minus کیا کر لیں گے بھی 1 کر لیں گے اور minus اور minus کی multiply کریں گے یعنی minus کی جب minus کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمیسہ ہی کیا ہوتی بھی plus اور 1 plus اور 1 minus کی جب multiply کراؤ ہوگے تو کتنا ہوگا بھی minus یعنی آپ کا doubt clear ہو گیا ہوگا اب کیا پرابط ہوگا بھی یہاں سے آپ کو یعنی 4x کا square اس کو کیا لکھ دیں گے ہم minus 24 x اور minus x کیونکہ minus 24 x میں minus x add کریں گے تو کتنا پرابط ہوگا 25 اور یہ کے بھی آپ 6 is equal to کیا ہوگیا 0 یعنی یہاں سے کیا نکل کے آگیا 4x کو باہر نکال لیں تو بچ گیا کیا آپ کے پاس یہاں پر بیچ میں اور یہ بچ گیا بچ یعنی 4x کی x 4x 4x 6 کی ساتھ کریں تو minus 24 یہاں کوئی ڈاؤٹ اب بات کریں گے بھی کیا کر لیں گے بھی یہاں سے کیا نکال لیں گے ہم بھی یہاں سے باہر نکال لیا بھی minus ka 1 اور x minus ka یعنی minus 1 اور minus x x कی plus کا بچ 6 is equal to 0 یعنی کہنے بات کیا بھی 1 چیز آگی بھی x 6 is equal to 0 اور دوسری چیز کے آگے 4 x minus ka 1 is equal to 0 یہاں سے ہم کیا کر لیں گے solution کر لیں گے x minus 1 solution کریں گے x minus 6 kis ke berabber 6 ke berabber but kia 4 x minus 1 is equal to 0 4 x kis ke berabber 1 x ki value kia 6 اب option check کر lo is ki a b option b y option kia 6 x 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 is equal to یعنی قیانی کی بات کیا ہوگی بھی یہ statement آگے نکل گئے اب بات کرتے ہیں بھی 4x کا square اس کو دوسری سیڈ لے آئے تو مائنس کا 25x پلس کا 6 is equal to 0 یعنی اس 25 کے کیا منا نے ابھی ہم نے factor منا نے اور کس پرکار منا نے یہ 4 ہے نا بھی یہاں پر کوئی بھی چیز ہو اگر یہاں پر 2 تو اس کا multiple ہوتا ہے یہ c کا یعنی a اور c کے multiply ہوتی ہے یعنی 4 کی 6 کے ساتھ multiply کرائی تو 24 چاہیے plus کا تو چاہیے 24 اور minus کا کیا چاہیے 25 یعنی 24 کی جب ایک کے ساتھ multiply کرائیں گے تو کتنا ہوگا بھی آپ سے 24 اور minus 25 کی جب minus کا 24 اور minus کا ایک یعنی calculation کرنے پراد کیا پرابت ہو جائے گے بھی آپ کے x کی value کتنی آجے گی 6 آسا کروں گا بھی آپ کا doubt clear ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی نہیں ہویا تو comment کر کے ضرور بتا دو ابھی بھی چلیے بات کرتے ہیں اب بھی next question کی question کو چیز پرکار آپ کی screen کے اوپر دیا ہوا ہے اسی پرکار کا ایک doubt اور clear کر دیتا ہوں بھی اسی same کا same کیسے ہیں آپ کو کوئی شنگ ہے x یعنی ایک شنگ ہے لے لیے ہم نے x اور کیا کرتی بھی اپنے ویوت کرم کے یعنی اسی شنگ ہے کہ ویوت کرم کریں گے تو کیا ہوگا ابھی ایک بٹے x اسی کا کیا ہے ابھی تین گنا کتنا عدھک ہے کتنا عدھک کی بات کی 26 بٹے 3 یعنی calculation کرنے پرات کیا پرابت ہوگا ابھی x اس کے ساتھ کیا ہے ابھی 3 بٹے x is equal to 26 بٹے تین یہ statement ہے بھی آپ کے پاس وہی same پچھلے question کی طرح ہے اگر answer آتا ہے تو آپ کو comment کر کے جرور بتاؤ بھی یعنی ان کا lcm لے لیں گے تو lcm کتنا پرابت ہوگا بھی آپ کے پاس x x کے ساتھ x کی multiply کریں گے تو x کا square minus کا 3 is equal to 26 بٹے 3 آگیا بھی آپ کے پاس اب کیا بھی r پار گنا کرلو یعنی 3 کی x کے ساتھ 3x کا square minus کا no is equal to 26 x یعنی کہنے ہی بات کیا ہوگی بھی اس کو دوسری set لیں گے یعنی 3x کا square minus کا 26 x اور minus کا no is equal to 0 یعنی یہ کیا ہے بھی اس کا multiple ہے یعنی یہ کیا ہے بھی آپ کا 26 یعنی یہ کیا ہے بھی اس کا multiple ہے کیا چیز آگی بھی 3x کا square minus کا 26 minus کا 9 is equal to اس کے برابر ہو گیا 0 کے برابر اس کو تھوڑا short form میں اور بھی کر سکتے ہو یعنی کہنے ہی بات کیا بھی یہ 3 ہے 3 میں کیا ہے بھی 27 یعنی کہنے ہی بات کیا بھی اس 27 میں ہمیں گھٹا کرنے پر کیا پرابت ہونا چاہیے minus کا یعنی minus plus اور minus کرنے پر ہمیں پرابت ہونا چاہیے minus کا 26 اور multiply کرانے کے پرابت ہونا چاہیے 27 یعنی کہنے ہی بات کیا ہے اس کو direct یہ بھی بول سکتے ہو آپ 3x کا square ہے minus کا 27 x اور minus کا x minus کا 27 x اور plus کا x minus کا 9 is equal to 0 کہنے ہی بات کیا ہے بھی minus کی 27 میں plus کا x گھٹا ہی تو کیا بچے گا minus کا 26 یعنی کہنے ہی بات کیا ہے کیا بھی یہاں سے کیا پراب تو کیا بھی 3x کو نکال لیا بھی بار یعنی بچ کیا بھی x اور یہاں پہ کیا بچ کیا بھی 9 کیونکہ 3x کی x کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہا ہو تو 3x کا سکر 9 کے 3 کے ساتھ کر رہا ہو تو مائنس کا سکر ہے اسی پرکار بات کریں یہاں سے نکال لیا بھی ایک بار یہاں پہ کیا بچ کیا بھی آپ کا x مائنس 9 یعنی ایک کی x اس کے ساتھ کر رہا ہوگے تو کیا بھی آپ کا پلس پلس کا نکال لیا یعنی 1 کی x کے ساتھ کرو گی تو plus x اسی پرکار بات کریں ابھی 9 کی 1 کے ساتھ کرو گی تو minus کا 9 is equal to کس کے برابر ہے 0 کے برابر تو کس پرکار ہو گیا ابھی x minus 9 is equal to 0 x کی ویلکہ نکل کر آگی بھی آپ کی 9 دوسری statement میں کیا ابھی 3 x plus میں کیا ابھی 1 is equal to 0 یعنی 3 x is equal to 1 x کی ویلکہ نکل کر آگی 1 بٹے 3 answer check کر لو کون سا answer آئے گا ابھی آپ کا right answer ہو جائے گا ابھی option c یعنی 9 ہو جائے گا ایک بار اور دیکھ لو کہ اس نے وہی ہے سیم کا سیم پیٹرن آپ کا ایکس دے رکھی تھی کوئیسن کیا اس کا کیا ہے بھی تین گوڑا کرنے پر کتنا دیکھ ہے یعنی چھبیس بٹے تین اتنا زیادہ ہے تو اس سے کرنے پر کیا اپرافت ہوگی چھبیس بٹے تین لینے پر کیا اپرافت ہوگی آپ سے ایکس is equal to کیا ہے بھی چھبیس بٹے تین یعنی کہنے ہی بات کیا ہے بھی cross multiply اکرادی ان کی تین کی ایکس کے ساتھ 3x کا سکیر تین کی تین کے ساتھ مائنس کا نو is equal to 26x یعنی کہنے ہی بات کیا ہے ابھی مائنس کا نو اس کو چھبیس کو یہ لیا ہے اس سیڈ میں 3x سکیر مائنس کا چھبیس ایکس مائنس کا نائن is equal to zero یعنی کہنے ہی بات کیا ہے یہ تین ہے یہ نو کا کیا ہے بھی multiple ہے یعنی تین میں 27 یعنی گھنا کر 26 یعنی پلس اور مائنس کرنے پر 26 چاہیے تو مائنس کا 27 اور پلس کا سبیس میں کیا بچے گا وہی مینس کا سبیس مینس کا نائن یعنی کہہنی بعد کہ ابھی تھری ایکس اس سے بائر نکالیا اور پچھلے کیوسی میں کیا نکالا تھا ابھی ہم نے فور ایکس نکالا تھا کیونکہ ہمیں سٹیٹمنٹ کیا دے رکھی دیھا فور ایکس کا سکیر پلس میں ایسا کچھ دے رکھا تھا یعنی کہ چھیار ایکس ہم نے کیا بائر نکالا تھا یعنی اسی وقت ہم نے کیا باہر نکالیا یعنی کہ گاتاں کرنے کے بارے میں اگزامنل کیا ہے ابھی آپ سے کیونٹسن پوچھ لیتا ہے گاتاں کرنے بات کریں ہمارا چیپٹر سیکنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی گاتاں کرنے ایک بار چینل پر نئے ہو تو بھی چینل کو سسکرائب کر لینا ساتھ میں نوٹیفکیسن بیل کو دبا دینا اور آنے ماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیسن بھی آپ کو ملتی رہے گی چلیے بات کرتے ہیں اب بھی گاتاں کرنے میں کیا ہوتا ہے ابھی اگزامنل کیس ٹائپ سیکن پوچھ لے تھوڑا سا بیسک اس کا کور کروا دیتا ہوں یعنی کہ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ابھی جیسے کی آپ کو دے دے یعنی کہ پاور کی بات کروں میں پہلے بات کر لیتے ہیں بھی تھوڑا سا آپ کا بیسک کلیر ہونا ضروری ہے یعنی کہ ایکس کی پاور ایم اور ایکس کی پاور این یعنی کہ کہنے ہی بات کیا ہے ابھی اس کے اندر بے سیم آپ کا اگر بے سیم ہو کنڈیشنی دیکھ لینا تھوڑی دھیان سے بھی اگر بے سیم ہے اور پاور ملٹیپلائی کے اندر ہے تو ہمیشہ کیا ہوگی بھی پاور ایڈ ہو جائے گی یعنی کہنے ہی بات کیا ہے بھی ایکس کی پاور ایم پلس این نکل جائے گا اگر یہی پر میں بات کروں ڈیوائیڈ کے اندر ہو تو اگر ڈیوائیڈ کے اندر ہو تو کیا ہو جائے گا بھی ایکس کی پاور ایم ہے ڈیوائیڈ x کی پاور n ہے اگر ڈیوائیڈ کے اندر ہو تو کس پرکار ہو جائے گی x کی پاور m minus n ہو جائے گی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو question کروا دیتا ہوں کس پرکار سے examiner question پوچھ لیتا ہے جیسے کی دے دے بھی آپ کو 2 کی پاور 3 دے دے اور multiply 2 کی پاور یا دے دے بھی آپ سے question کو پہلے تو 2 کی پاور ہی کروا دیتا ہوں 2 کی پاور 2 دے دے اور پوچھ لے بھی اس کا answer کیا ہوگا 2 ہو جائے گی یعنی پاوریں کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں یعنی کہنی بعد کیا ہے بھی 2 کی پاور 5 is question کا right answer کیا نکل کیا جائے گا ابھی آپ کا 32 آجے گا اسی پرکار بات کرومہ توڑا سا اسی کو اور increase کرتے ہوئے کس پرکار پوچھ لیتا ہے یعنی 2 کی پاور 3 ہے اور گناہ کے اندر دے دے بھی آپ سے 4 کی پاور 2 دے دے اس type سے دے دے بھی question ہے تو کس پرکار کرو گے ہمیں پتہ ہے بھی سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے base same یعنی 2 کی پاور 3 ہے اور کیا ہے بھی 2 کا کر لیں گے mb square اور اس کی کیا ہے بھی پاور یعنی کہنی ہی بات کیا ہے بھی 2 کی پاور 3 اور 2 کی پاور کیا گی 2 دنی 4 اب کیا ہوگا بھی ہمارا base same ہوگی یعنی کہنی ہی بات ہے base same ہوگا تو 4 اور 3 پاور کیا ہوگی add یعنی 2 کی پاور کیا ہوگی بھی آپ کی 2건au کو جب solution کروگے تو آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر آجے گا اسی پرکار اب بات کر لیتے ہیں divide bar یعنی 수가 divide bar یعنی 2 کی power 3 divide 2 کی power 2 اس کا solution کس پرکار کروگے آپ کو بتایا تھا اگر باگ کے اندر تو power کیا ہو جائے گی minus کے اندر یعنی 3 minus 2 یعنی یہاں سے نکلنے پر کیا معافت ہوگا بھی آپ سے 2 آگیا اسی پرکار تھوڑا سا level اس کا بھی increase کرتے ہیں جیسے کی دو نہ دے کر تین دے دے ایکزام نر تین کی پاور تین ہے اور ڈیوائٹ کے اندر ٹین ہی دے دے تین کی پاور دے دے بھی آپ سے دو اور پوچھلیں پر کس پرکار کر ہوگے یعنی بھاگ کے اندر ہے تو کیا ہے بھی ڈیوائٹ کے اندر ہے تو پاوری کیا ہو جے گی پھی مائنس یعنی تین کی پاور تین ہے اور مائنس کا کیا ہے بھی دو یعنی کہنے ہی بات کے آگی یہ بھی پرابط کیا ہوگے بھی آپ سے تین اسی پرکار بات کریں گے بھی سارے کے سارے question آپ کو exam corner سے very very important کروائیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں بھی گھتان کرنی کے اندر ایک چیز اور گھمانے والی پھسانے والی آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے بھی کئی باری بچوں کو بہت doubt رہتا ہے اس type کے question سے root 12 root 12 چاہے ویلی کچھ بھی ہو یہاں پر root 12 یہ چیز اس type سے پوچھ لے اور اس type سے question پوچھ لے اگر exam میں آ جائے تو ماتر ایک سیکنڈ کے اندر میں دو سیکنڈ کی بات نہیں کرتا ایک ہی سیکنڈ کے اندر question کو دھیان سے سمجھنا ہے کہ اس پرکار root 12 ہے اس کے سب سے پہلے کیا بنانے یہ بھی digital میں کہوں گا بھی digital یعنی بڑیہ فیکٹر مناؤ یعنی بارہ کو جب فیکٹر مناؤ گے تو دو چاہے سب سے پہلے سیکلوں ماتر دو سیکنڈ کے اندر نہیں ایک ہی سیکنڈ کے اندر question کو کر سکتے ہو یہ چیز آگئے یعنی کہنے ہی بات کہ یہ کیا نکل کے آگیا دو دو اور تین یعنی بڑا نمبر کتنا آگئے بھی آپ کے پاس ہے چار into تین یہ چیز نکل کے آگئے اگر پلس کے اندر آجائے اگر پلس کے اندر آجائے تو سب سے بڑا نمبر ہوگا اگر پلس کے اندر آجائے تو بڑا نمبر کیا ہوگا بھی بڑا نمبر یعنی کہ چار اس type کے question کا انصر کیا ہوگا بھی ہمیں سائیں چیار ہوگا اگر پلس کے اندر آئے تو اگر یہی پر میں بات کروں مائنس کے اندر آجائے گا تو آپ کانسر کیا ہوگا بھی تری اگر چھوٹا ہو مائنس میں کیا ہوگا بھی ہمیں سائیں چھوٹا نمبر پلس میں بڑا نمبر مائنس میں کیا ہوگا چھوٹا نمبر چلیے بات کرتے ہیں بیکیوزنوں کی طرف سے آسا کروں گا بھی آپ کے سارے کے سارے بیسی کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوگے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو جرور سسکرائب کر لینا چلیے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں بھی کیوشن کو جتنا ہو اس کے بھی کیوشن کو پورا پورا سورٹ کرنے ہی کوشش کریں گے یعنی دو کرماغت ویسم ویسم کی بات کی ابھی اگر یہاں پہ ویسم پوچھ لے سم پوچھ لے یا ڈاریکٹ میں بات کروں بھی کرماغت اس ٹائپ کا کیوشن آپ کو ایسا سی جیڈی کی کلاس میں کور کروایا تھا بھی کرماغت سے ریلیٹی یعنی کرماغت سنکھیں کونشی ہوتی ہیں بھی آپ کو چار پانچ چھ سات یعنی کی لگاتار نمبر کے بعد میں نمبر سو ایک سو ایک پچاس ہی کیون اس پرکار ہوتا ہے تو کرماغت کو پرابت کرنے کے یعنی جیسے ہم نے سنکھیں لے لی بھی چار اور پانچ تو کرماغت کی اس پرکار ہوگی بھی پہلی سنکھیں ایکس ہوگی تو اس کے اندر ایکس پلس ون ایڈ کریں کئی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں بھی پوچھ لیتے ہیں بھی ایکس پلس ون کریں یا ٹو کریں تو ایکس پلس ون کرنا ہے کیونکہ ایکس وہ سنکھیں چار ہے تو اس کے اندر ایک ایڈ کریں گے تو کیا ہوگی بھی یہ کرماغت سنکھیں کیا ہوگی اگر یہیں پر بات کروں میں سم اور وسم کی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے بھی ایکس اور دوسری سنکھیں کیا ہوتی ہے ہماری ایکس پلس ٹو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے بھی اگر مان کے چلو اگر سم سنکھیں چار ہے اور میں پوچھ لوں بھی کرمانگت سنگھیں تو نیکس چنگھیں کیا نکل کے آئے گی آپ کی چھے ہی نکل کے آئے گی کیونکہ جب چیار کے اندر دو ایڈ کرو گے تب ہی چھے پرابت ہوگا اسی پرکار بات کروں میں اگر ایکس بھی سنگھیں آپ کی پانچ ہے پانچ کے اندر دو ایڈ کریں گے تو کیا پرابت ہوگا ساتھ یعنی کہنے ہی بات کیا ہے اس کیوشن کو آپ ایکس اور ایکس پلس ون سے بھی ٹو سے بھی کر سکتے ہو پر ہمیں بھی جتنا ہو اس کے بھی اگزام کے اندر ٹائم بچانا تو سوٹ کرنے ہی کوشش کریں گے ڈائریکٹ کیا اٹھانا ہے بھی آپ کو اپسن اٹھانے یعنی ایک اپسن تو کٹی جائے گا اس کے اندر دس اور گیارہ دے رکھا ہے کیونکہ دس تو کیا ہے بھی سنسنگ ہے بات کریں ہم بھی نو گیارہ اور گیارہ تیرا کیا اپسن دیئے ہم بھی نو گیارہ اور گیارہ اور تیرا یعنی نو کا سکیر کرو گے تو کتنا ہو گیا بھی آپ کا ایکیسی کیونکہ دو کرمانگت ہے وشم سنگھ ہیں تو یہی ہیں اور ان کا سکیر کا یو کتنا دے رکھا ہے بھی آپ کو دو سو نببہ دے رکھا ہے کتنا دے رکھا ہے دو سو نببہ دے رکھا ہے یعنی نو کا سکیر کرو گے تو ایکسو اور گیارہ کا سکیر کرو گے تو کتنا ہو گیا بھی ایکسو ایک کس ان کو ایڈ کرنے پر کیا پرابت ہوگا بھی آپ کے پاس دو سو دو پر دو سو نبی چاہیے ہمیں تو بات کریں اب بھی گیارہ کی گیارہ کا سکیر ایک سو اکیس اور تیرہ کا سکیر کرو گے تو ایک سونی تر نو ایک دس چہ دو آٹھ ایک نو ایک ایک دو یعنی دو سو نبی تو اس کیسن کا رائٹ آنسر کیا نکل کے آجے گا ابھی آپ کا گیارہ تیرہ جتنا ہو اس کے بھی اگزام کے اندر ٹائم بچانا اور ٹائم کی بہت ہی قیمت ہوتی ہے چلیے بات کرتے ہیں اب بھی نیکسٹ کیسن کی سارے کے سارے کیسن آپ کے اگزام کورنر سے ویری ویری ایپورٹنٹ کیسن ہے اس پرکار دے رکھیں بھی تین کی پاور ایکس پلس وائی تین کی پاور دے رکھی بھی آپ کو ایکس پلس وائی اور کس کے برابر دے رکھا ہے یہ ایک ایسی کی برابر دے رکھا ہے یعنی سب سے پہلے بھی آپ کو سارے کے سارے کیسن آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہونے بھی تین کی پاور ایکس پلس وائی اس کو کیا لکھ سکتے ہیں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں بھی تین کی پاور فور کیونکہ تین کی پاور فور کس کے برابر ہوتی ہے ایٹی ون کے برابر ہوتی ہے اور کیوں لکھا کیونکہ یہاں سے ہم نے کیا کر لیا بھی بے سیم کر لیا بے سیم کر لیا تو اس کے برابر یہ رکھ دیں گی یعنی ایکس پلس وائی ایس اگل ٹو کس کے برابر ہو جائے گی بھی فور کے برابر ہو جائے گی ایک سٹیٹمنٹ تو آپ کی کلیئر سیکنڈ کی بات کریں بھی یہ کیسی کی پاور یہ کیسی کی پاور دے رکھی بھی آپ کو x-y is equal to کیا دے رکھا ہے بھی 3 کے برابر دے رکھا ہے یعنی کیسی کو کہہ لکھ سکتے ہیں بھی 3 کی پاور 4 اور یہ کہہ بھی x-y is equal to اس 3 کو کہہ لکھ سکتے ہیں 1 یعنی 3 کی پاور 1 ہوگی تو کیا ہوگی بھی آپ کے پاس 3 پرابط ہوگا یعنی یہاں سے بھی کر لیا بیش سین یعنی اس چار کی اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرا دیں گے تو کینکل کے آگے بھی آپ کے پاس چار ایکس مائنس چار وائی is equal to کیا ہوگیا بھی ون پرابت ہوگا ایک سٹیٹمنٹ یہ ہوگی ایک یہ ہوگی اس کو ابھی چار سے ملٹیپلائی کرا دیں گے تو اس ایکویشن کے برابر رکھ دیں گے یعنی اس کو چار سے ملٹیپلائی کرا دیں گے یعنی گناہ کرا دیں تو چار ایکس پلس کیا ہوگیا بھی چار وائی اور اس چار کو چار سے ملٹیپلائی کرا دیں گے تو سوڑا یعنی جو کڑتا ہے اس کو کڑتا ہے یہ مائنس کا یہ پلس کا کانسل چار اور چار کتنے ہوگے بھی ہات ایکس اور سوڑا ایک کتنے ہوگے بھی سترہ یعنی ایکس کی وائی کیا نکل کے آگے آپ کی سترہ بٹے آٹ ایکس کامان اس ایکویشن کے اندر رکھ دو چاہے اس کے اندر رکھ دو چاہے اس کے اندر رکھ دو is equal to 4 کے برابر یعنی y is equal to 4 minus 17 بٹے 8 تو y کی value کیا ہو جائے گی 8 چوکہ 32 میں سے 17 گٹائیں گے تو کتنا بچ گیا بھی آپ کا 15 بٹے 8 اس کی سن کا کیا ہو گیا بھی right answer یعنی option کیا ہو گیا بھی آپ کا d ہو گیا ایک بار اور دیکھ لو 3 کی power x plus y is equal to 81 دے رہے گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بھی base same کرنا ہے base same کر لیا بھی 3 کی power 4 لکھ سکتے ہیں اس کو 3 base ہو گیا ہمارا same یعنی x plus y is equal to کس کے برابر ہوگی 4 کے بلاوے یہاں تک آپ کا ڈاؤٹ کلیر بات کرتے ہیں اب ایک ایسی کی power x minus y is equal to 3 یعنی ایک ایسی کو کہہ لکھ سکتے ہیں 3 کی power 4 x minus y یہ پڑھائی ہے تو پڑھائی ہے یعنی اس کو 3 کو کہہ لکھ سکتے ہیں 3 کی power 1 یعنی 3 اکم 3 ہی آئے گا یعنی اس کو کیا پر آپ تو کہہ بھی 4x minus 4y is equal to 1 کے برابر ہوگی اس ایکویشن کو 4 سے multiply کرا دیں گے کیوں کی ایکویشن کی اگر لی ہم نے برابر رکھ لی 4x plus 4y is equal to 16 minus اور plus سے minus plus cancel 4 4 کتنے ہوگے بھی 8x 16 کتنے ہوگے بھی 17 یعنی x کی value یہ گھنا میں تو دوسری sides آئے گا تو x command کیا ہوگے بھی 17 بٹے اور x command اس کے اندر رکھ دیں گے تو y command کیا آپ رابط ہوگا 15 بٹے 8 یعنی option d چلی یہ بات کرتے ہیں بھی next question کی سارے کے سارے question آپ کے exam corner سے بھی very very important ہے اگر class اچھی لگے تو ایک بار class کو like کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe کر لینا اس چینل پر math سے related اور reasoning سے related آپ کو ڈیلی classیں provide کرتے رہتے ہیں بات کرتے ہیں ابھی 2x is equal to question دیا اور بہت most important question 2x is equal to 3 کی power y is equal to 12 کی power z یہ دے رکھے بھی سب سے پہلے کیا کرنا ہے ابھی کچھ دھیان سے دیکھو 12 کے factor منا لیں یعنی سمجھنے کے لیے 12 کے factor منا لیں تو کیا پرابط ہوگا ابھی آپ کے پاس ہے 2 2 1 یعنی 12 کس کے پرابر ہوگا 2 2 4 اور 3 12 یعنی کہنے کی بات کیا ہوگی دیان سے دیکھنا اب ہے اس 2 کو ہے نا اس 2 کو ہمیں k کی power x بھی لکھ سکتے ہیں x 2 کو کیا لکھ سکتے ہیں x کی power k کی power 1 بٹا x اسی پرکار اس 3 کو کیا لکھ سکتے ہیں بھی k کی power 1 بٹا y اور اسی پرکار 12 کو کیا لکھ سکتے ہیں بھی k کی power 1 بٹا j اتنا سمجھ لیا تو آپ کا کیو سکتے ہوگیا یعنی پری بھی ختم ہوگیا دیان سے دیکھنا پوچھا کہ ابھی آپ سے x اور y پوچھے کیا پوچھا ابھی آپ سے x اور y کس کے برابر ہوگا یہ چیز آپ سے پوچھ لیے یعنی کیا کرنا ہے ابھی 2 کی power k اور 1 plus x یعنی کی k کی power 1 plus x اور گنا k کی power 1 plus x گنا k کی power 1 plus t y کس کے برابر رکھ لیا ابھی k کی power 1 plus z کیوں کیونکہ k کی پاور ایک پٹا z کس کے برابر ہے بارہ کے برابر ہے اور بارہ کس کے برابر ہوگا بھی دو دو اور تین یعنی دو دونی چیار تیہ بارہ یعنی اس کو دو سے دو بار لکھنا پڑے گا اس پرکار یہاں سے نکلنے پر کیا پرابت ہوگا ابھی آپ کے پاس ہے اگر بے سیم ہے تو کیا ہو جائیں گی بھی پاوریں ایڈ ہو جائیں گی یعنی k کی پاور کیا ہو جائیں گی بھی آپ کی ایڈ یعنی ایک بٹا x پلس ایک بٹا ایکس اور پلس ایک بٹا y is equal to کس کے برابر ہو گیا ابھی ایک بٹے z کے برابر ہو گیا یہاں تک سمجھ میں آگیا تو آپ کا کیا ہے بھی question اور آسان ہو گیا یعنی یہاں سے کیا نکال لیں گے ان سبی کا کیا نکال لیں گے بھی l sim نکال لیں گے تو l sim کتنا آگیا بھی آپ کے پاس x y z آگیا x سے x cancel تو بچائے گا y z کو x سے multiply کرائیں گے تو y z اسی پرکار y z اور پھر کیا کریں گے بھی y سے y cancel تو بچائے گا x اور z تو کیا لگ لیا بھی x z is equal to دوسرے گروہ اس z سے z cancel ہو گیا تو کیا بچائے بھی آپ کے پاس ہے x اور y بچائے اب کیا کرنا ہے بھی y z اور پلس کیا کہا بھی y z اور پلس کا کیا ہے بھی x z is equal to کیا x y x y کا کیا پوچھا ہے بھی آپ سے مان پوچھا ہے تو کس پرکار کرو اس کو تھوڑا سا اور solution کر لیں گے یعنی 2 z یہ کیا ہوگا بھی اس کو کیا لگ سکتے ہیں 2 y z پلس میں کیا لگ سکتے ہیں x z لگ سکتے ہیں یہاں سے کیا نکال لیں گے ہم z بار نکال لیں گے کیونکہ z دونوں میں بھی z same ہے اگر z کو بار نکال لیں گے تو یہاں پر کیا بچائے بھی آپ کا 2 y اور یہاں پر کیا بچ گیا بھی x بچ گیا اور یہ کیا بھی x y کا کیا بھی آپ کا مان یعنی کی right answer ہو گیا یعنی کی option کیا ہو گیا بھی آپ کا right answer a ہو گیا ایک بار اور دیکھ لو کیسے نہیں سمجھ میں آیا سب سے پہلے کیا دیا ابھی 2 کی پاور x اور 3 کی پاور y is equal to 12 کی پاور z دے رکھئے ہمیں پتائے ابھی 12 کس کے برابر ہوگا یعنی 2 into 2 into 3 یعنی ان کو multiply کرائیں گے تب کہ ابھی 12 کے برابر ہوگا تو کس پرکار بھی 2 کی پاور x تھی تو 2 کی پاور 2 کو کس کے برابر رکھ لیا یعنی k constant کے برابر رکھ لیا یعنی k کی پاور 1 پٹا x اس 3 کو کیا لکھ سکتے ہیں k کی پاور 1 پٹا y اسی پرکار 12 کو کیا لکھ سکتے ہیں k کی پاور 1 پٹا z اب کیا بھی 12 کے برابر کیا لکھ دیئے اس کے factor منا دی یعنی k کی پاور 1 پٹا x اور 1 پٹا x اور 1 پٹا x is equal to k کی پاور 1 پٹا z کیونکہ یہ کیا بھی value 12 اور 12 کے اس کے برابر ہوگا 2 2 3 یعنی 2 کیا بھی آپ کا k کی پاور 1 پٹا x اور جب 2 بار اس کو لکھا ہے یعنی یہاں سے کیا بھی بے سیم ہوگا ابھی آپ کا بے سیم ہوگا تو پاوریں کیا ہو جاتی ہیں ابھی add ہو جاتی ہیں تو 1 پٹا x پلس 1 پٹا x پلس 1 پٹا y is equal to 1 پٹا z یہاں سے ان کا کیا نکال دیا ابھی l شیم نکال دیا l شیم نکالنے پر جو کرتا ہے اس کو کارتے ہیں یعنی یہاں سے پرابٹ کیا ہوگے بھی آپ کو y z اور y z اور پلس x z کس کے برابر ہوگا ابھی x y کے برابر ہوگا تو ہمیں کیا بھی option کے اندر تھوڑا سو ٹور دے رکھا ہے تو کیا بھی یہ کیا بھی 1 y z اور 1 y z اس کو کیا بول سکتے ہیں 2 y اور 2 z یعنی 2 y z اس کو لکھ سکتے ہیں یہ بھی x z ہے یعنی یہاں سے کیا نکال لیں گے z کیا بھی common دونوں میں تو z بھار نکال لیا تو بچ گیا 2 y پلس میں کیا بچ گیا x بچ گیا اسی پرکار بھی بات کرتے ہیں next question کی اگر کلاس اچھی لگے تو ایک بار like کر دینا بھی چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe کر لینا بات کرتے ہیں ابھی next question کی question کو چیز پرکار آپ کی screen کے اوپر دیا ہوا ہے بھی سارے کے سارے question آپ کے exam corner سے very very important ہیں next question کیا دیا ابھی بہت most important question ہے 6 کی power x اور کیا دے رکھے بھی آپ کو 8 root کے اندر دے رکھے بھی 4 is equal to کیا دے رکھے بھی x یہ دے رکھے اور یہاں پہ کیا بھی 4 ہے یعنی کہنے کی بات کیا بھی یہ تو کیا ہوتا ہے بھی آپ کا square ہوتا ہے اگر یہی پر بھی اس کو 3 لکھا جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں بھی کیوب بولتے ہیں یعنی کہنے کی بات کیا بھی اگر یہ 6 ہے تو اس کو حل کریں گے تو کیا پرابت ہوگا بھی آپ کے پاس 4 اگر یہی پر میں بات کروں اس type سے لکھا ہے بھی اس کو 27 ہے تو اس کا مطلب کیا بھی یہ 3 ہے کیونکہ 3 کی کیوب ہے تو اس کو کیا بھی یہ دے رکھے بھی آپ کو root یعنی کیا بھی یہ کوئی بھی نمبر کا بھی 4 بار کیا ہے ملٹیپلائی کہنے بات کیا direct option اٹھا کے کر سکتے ماتر 2 second کے اندر اتنا length option دیئے بھی آپ کو 8 2 4 6 6 option 8 2 اور 16 اور 4 option دیئے direct ہمیں پتہ چل رہا ہے direct option 6 کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھی root 4 یعنی 16 رکھ دیں گے یعنی 16 رکھنے پر کیا پرابط ہوگا آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا یا تھا بھی اگر root 3 اور 27 ہے تو 3 نکل کیا رہی ہے 3 نکل کیا رہی ہے کیوں نکل کیا رہی ہے یعنی 3 کو 3 سے گھنہ کریں گے تو کیا ہوگیا 27 یعنی یہی پر میں بات کروں 16 کس کے برابر ہوگا یعنی 2 کی پور ہوگی یعنی اس کو کیا برابر کریں یعنی کہنے کے لئے گا 8 کا square is equal to 10 square اگر یہ چیز برابر ہے تو آپ right answer 16 ہوگی 16 ہوگا کیونکہ اگر 8 value put کرتے نا تو کیا ہو جاتا یہ 4 ہے یہ پر یہ cube دی ہو جاتی نا اگر یہ پر 3 دیا ہوتا تو آپ 8 کو بھی 2 لکھ سکتے تھے کیونکہ کیونکہ 2 کا cube کریں گے تو کتنے ہو جاتی بھی 8 ہو جاتی ہے اسی پرکار بھی اس کے رکھ بھی بھی کا ڈاؤٹ کیا ہو جائے گا بلکل کلیر ہو جائے یعنی آپ کو کیا دیا ہو بھی 3 ویسا ہی کیا رکھ ہے اور یہ کیا بھی x ہے اور پلس میں کیا رکھ ہے بھی 4 اور یہ کیا ہے بھی 4 is equal to کیا بھی یہ دیا بھی 4 اب بھی چل رہے بھی آپ 4 یعنی کوئی نمبر بھی بار بار 4 بار گنا ہوگا یعنی کہنے کی بات کیا ہوگی یہ تو آپ کا پتہ بھی سکیر ہے اور یہ کی بھی cancel ہوگیا یعنی 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 پرابط کیا ہوگا بھی آپ کو 2 پرابط ہوا تو 2 کر دیں گے 3 کا سکوئر کریں یعنی 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 3 کا سکوئر 4 کا سکوئر اور is equal to 5 سکوئر یعنی 3 سکوئر 9 4 6 is equal to 25 اور 9 کو ایڈ کریں گے 25 برابر 25 تو اس کیسے کیا نکل کے آجے گا آپ کا option کیا ہو جی ای یعنی کسی چلی بات کرتے ہیں ایس سکوئر اندر دوبارہ ریپیٹ ہو ایس اریانا پولیس کے اندر بھی اس ٹائپ دیکھنے کو مل سکتا ہے چلی بات کرتے ہیں بھی نیکس کیوشن کیوشن کو چیز پر آپ کی سکرین کے اوپر دیا سارے کیوشن آپ کو اگزام کورنر سے ویری ویری پورٹنٹ کروائی جارہے ہیں اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سسکرائب کر لینا اور ساتھ می نوٹیفکیشن بیل کو اول پر دبا دینا تاکہ ہر کریں بھی یہ چیار اور یہاں پہ بھی کیوب ہے اس ٹائپ سے دیر کے بھی پانچ اور یہاں پہ دی کیوب اب آپ کو کیا بھی یہ کیوب ہوگی یعنی کہنے کی بات کیا بھی اگر یہ 27 ہے تو اس کا مطلب کیا بھی یہ نکل کیا رہے تین تو نکل کیا رہے تین کی پاور تین کروگے تو تین سے تین cancel یعنی value کیا پرابط ہوئی تین پرابط ہوئی یعنی ہمیں کیا پتا چل رہے بھی ڈائریکٹ سی بات یہ ہے یہ پہ value کے put کر دیں گے بھی 8 value put 8 کیونکہ آپ کا option ہے بھی ایک تو ایک دیا ہوا ایک کو ہوں یہ پہ میں نے کیا لے لیا 8 لے لیا یعنی یہ کیا ہوگیا آپ کا نکل کے 8 ہے تو اس کو حل کر ہوگے تو کس پر حل کر ہوگے یعنی اس کو کیا 2 کی power 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 5 5 9 9 اور یہ 16 25 اور ان دونوں کو add کریں تو 25 25 تو ہمارا right answer 8 1 value put کر دیکھو 1 value put کریں تو کیا پرابط ہوگا آپ پاس ہے یعنی یہ چیز ہے اس کے اندر ایک value put کر دی یعنی 1 power 3 کر لی تو 1 کی پرابط ہوگا یعنی 3 3 3 cancel نکل کے کیا آگیا بھی آپ کے پاس 1 نکل کے آگیا تو اس کو کیا لکھیں گے 3 کی power 1 اور 4 کی power 1 is equal to 5 کی power یعنی 3 power 1 3 اور 4 call 5 یہ برابر نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بھی اس کی سن right answer 1 آئے گا 8 یعنی دیارٹ سی بات آپ دیکھ لو یہاں پہ 4 ہے نا تو اس کا مطلب سمجھ گئے آپ چار بار فیکٹر کر لیں اگر یہاں پہ بات کریں بھی 3 کی تو کیا کر لیں بھی 3 بار فیکٹر کر لیں اگر یہاں پہ دو دیا ہو ہے تو کیا کر لیں بھی دو بھولو گے نہیں بھی اس ٹائپ کے question سے بات کرتے بھی اب دے دیا بھی آپ 5 کی power یعنی یہ دے دی بھی 5 کی power 3 x اور کیا دے رکھے بھی 12 اور x is equal to 13 اور x direct آپ بتا دو بھی option کر اس question کا right answer کیا آئے گا کومنٹ کر کے جرور بتاؤ اس question کا right answer کیا نکل کر گا کیونکہ دیکھنے پر کیا پتہ چلتا ہے 4 8 2 اور 1 کیا آپ پسندی میں 4 8 1 2 یہ کیا کیا 7 2 اور یہ minus 3 2 یعنی اس سے 1 cancel یعنی کیا نکل کیا گیا آپ کے پاس 7 کی cube اور 7 کی power minus کی cube یعنی یہاں سے کیا نکل کیا گیا آپ کے پاس 7 کی cube کریں تو 343 اور اس کو کیا لکھ سکتے بھی اگر minus کے اندر پاور ہے تو divide دیں 117 اور 64 جب ان کی multiply کر رہا ہوگے تو کتنا ہوگئے 14 اور plus میں 1 اور divide by 300 30 یعنی اس کے اندر add کرتیں گے تو کیا پرابط ہوگئے بھی آپ کے پاس 117 650 divide by 300 30 اس question کا کیا ہوگئے ابھی آپ کا right answer ہوگئے یعنی کی option کیا کہ سکتے بھی option b آپ کا right answer ہوگئے ایک بار اور دیکھ لو آپ کو دیا 49 ki power 3 2 اور plus 49 ki power minus 3 2 2 ہے بھی یعنی 49 ki factor کر لیے 7 square اور 3 2 2 رکھائی ہے اس ی پر 9 کو کیا لکھ سکتے ہیں 7 کا square اور گنا میں کیا 3 بٹا 2 یعنی اس 2 سے 2 cancel بچ گیا 7 ki power 3 اس side کی 7 minus 3 یعنی 7 ki 3 3 1 بٹا 7 3 3 لکھ سکتے ہیں یعنی یہ سے کیا 4 3 یعنی ان کا lcm لیں گے تو 3 3 3 3 43 کے ساتھ multiply کریں تو 117 600 انہیں multiply کر کر دیکھ لینا بھی آپ تو اس question کا right answer کیا نکل کے آگے بھی شیئر 50 وٹے میں 3 4 سارے سارے question آپ کو exam corner سے بھی very very important کروا آرہ جارہ تو ایک بار لائک جرور کر دینا بھی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا بات کرتے ہیں ابعافہ نیکسٹ کیوشن کی کیوشن کو چیز پرکار آپ کی سکرین کے اوپر دیا ہوا ہے نیکسٹ کیوشن کی ایکس کی پاور ایکپٹے 4 ایکس کی پاور ایکپٹے 4 اور کیا دے رکھے ہے بھی ایکس کی پاور مائنس کا ایکپٹے 4 کس کے برابر دو کے برابر دے رکھے سب سے پہلے تو اس کو دیان سے سمجھ لینا اور پوچھا گئے بھی آپ کو ایکس کی پاوری کیسی پلس ایکس کی ایکپٹے X کی Power 81 یعنی پیچھلے کیسے نے میں کیا کیا تھا ہا بھی minus کے اندر Power 30 اس کو کیا کر لیں گے ابھی نیچے لکھ دیں یعنی یہ تو کیا ہوگا آپ کا X کی Power 1 بٹا 4 اور اس کو کیا لکھ دیں گے 1 بٹے X کی Power 1 بٹے 4 یعنی یہاں تک سمجھ میں آ گیا اور یہ کس کے برابر دے رکھی ہے 2 کی برابر دے رکھی ہے تو کیسے گا ہوگا یہی پر ہی قتم ہوگا زیادہ statement کرنے کوئی یہاں سکتا نہیں پوچھا کیا ہے بھی آپ سے x کی power 1کیس سی اور کیا پوچھ لیا اگ بھی x کی power حقیس سی پوچھ لیا یعنی کہ کہنے کی بات کیا ہے بھی ایک چیز دھان میں دیکھنا بھی آپ x کی power 4 آ رہی ہے یعنی کیا آ رہے ہے بھی آپ کے پاس 4 آ رہے ہے 2کیس سی کو کیا لکھ سکتے ہیں بھی 3 کی power کیا لکھ سکتے ہیں 4 لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ بھی 4 کے comparison میں جاری ہے اور تو یہ بھی چائر کی کمپی ریجن میں جارہی ہے یعنی کہ یہاں سے یہ چیز solution کرنے کے بعد کیا پرابت ہو رہی بھی آپ کی دو پرابت ہو رہی ہے تو اس کو solution کرو گے تو بھی کیا پرابت ہوگا بھی آپ کا دو direct یہاں سے نکال سکتے ہو آپ کو solution کرنے کی بلکل بھی آ سکتا نہیں اگر solution کرو گے تو بھی آپ کا کیا آئے گا بھی دو ہی آئے گا کیونکہ اس x کی کیسی ہے اس کو کیا لکھ سکتے ہو بھی تین کی پاور ہے 4 اور پلس میں اس کو کیا لکھ سکتے ہو بھی x کی 3 کی پاور ہے 1 بٹے 4 یہی تو چیز دے رکھئے بھی آپ کو اور کیا دے رکھ ہے 3 کی پاور 4 اور 1 کی پاور 1 بٹا چاکس یعنی یہ 2 کے برابر ہے تو x کی پاور 18 سوری یہ چوراسی نہیں ہے یہ 18 تو کس کے برابر ہو جائے گی بھی آپ کی 2 کے برابر ہو جائے گی یعنی اس کیوسن کا رائٹ آنسر بھی کیا نکل کہہ جائے گی بھی آپ کے پاس option ہے اس ٹائپ کا کیوسن کوئی بھی ہو تو اگر سکیر کے اندر بات کرے تو دوسری value کیا ہونی چاکس یعنی کہنے ہی بات کیا کروں میں اگر یہ چیز دے دے بھی آپ کو x کی پاور 1 بٹا 2 یعنی یہ چیز دے دے بھی x کی پاور 1 بٹا 2 اور پلس x کی پاور 1 بٹا 2 اور is equal to دے دے بھی 2 کے برابر ہے یعنی solution کرنے پرابط کیا ہوگی ہے آپ کو x کی پاور 1 بٹا 2 اور پلس میں کیا ہے x کی پاور 1 بٹا تو یہ چیز نکل کیا رہی ہے اور یہی پر دے دے بھی سائیڈ میں آپ کو 16 دے دے یا 16 دے دے یعنی x کی پاور 16 دے دے یا 9 دے دے یا 25 دے دے تو کہنے ہی بات کیا ہے اس کے فیکٹر کرو گے تو بھی 4 کا سکیر اس کے کرو گے تو بھی 3 اور یہ 25 ہے تو بھی کیا ہے بھی 5 کا 5 یعنی کہ جب سکیر کی بات ہو رہی ہے تو value کی value اس کے دوسری ارکم کے statement کے برابر ہو رہی ہے تو direct کا direct آپ کا option کیا ہوگا بھی یہ کا یہ ہی ہوگا چلیئے بات کرتے ہیں اب بھی next question کی سارے کے سارے question آپ کو exam corner سے بھی very very important کروائے جا رہے ہیں question کیا دے رکھے بھی x کا سکیر x کا سکیر پلس ایک ٹے x کے سکیر کے برابر دے رکھے اور کس کے برابر دے رکھے بھی دو کے برابر دے رکھے اور پوچھا کے ابھی آپ سے x کی پاور 48 x کی پاور کیا پوچھلی بھی 42 x کی پاور 36 اور کیا پوچھلی بھی x کی پاور 36 کے بعد پوچھلی بھی x کی پاور 30 اور پوچھلی بھی x کی پاور 24 اور x کی پاور پوچھلی بھی آپ سے 18 اور x کی پاور 12 اور x کی پاور 6 اور کیا پوچھلی ابھی پلس 1 یعنی اتنا لمبا دے دیا ابھی آپ کو کس کے برابر نکالنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ڈائرک کسی بات یہ ہے بھی x کی value کیا لے لو بھی یہاں سے ایک لے لیں گے کیوں لے لیں گے چیک کر کے دیکھ لو بھی اگر 2 کے برابر ہے تو ڈائرک کسی بات ہے ایک ہی آئے گا یعنی ایک کا سکیر بٹے میں کیا کریں گے بھی ایک کا سکیر اور کس کے برابر آنا چاہیے اس دو کے برابر آنا ایک کا سکیر کریں گے تو ایک بٹے کیا بھی ایک بٹے ایک is equal to دو یعنی اس کو ایک اور ایک کو اڈطار کریں گے تو دو کے برابر کیا ہو گے بھی آپ کا دو ہو گیا تو ہمیں پرابر کیا چل گیا ابھی ایکس کی ویلیو کیا نکل کے آگی ایک نکل کے آگی تو ایکس کی ویلیو ایک ہے تو یہاں پہ بھی کریں گے ایک کا اٹھاریس بار کرلو چاہے ہزار بار کرلو چاہے لاکھ بار کرلو آئے گا تو کیا بھی ایک ہی آئے گا کیونکہ جب ایک کو دو بار کرو گے تو بھی ایک ہی آئے گا ایک کو جب پانچ بار کرو گے تو بھی ایک ہی آئے گا لاکھ بار کرو گے تو بھی ایک ہی آئے گا ایک ہے نو یعنی اس کیوسن کا رائٹ آنسر ڈائریکٹ ہی کیا آجے گا بھی ماتر دس سیکنڈ کے اندر کیوسن ہل کر سکتے ہو یعنی اس کیوسن کا رائٹ آنسر آگے بھی آپ کا اوپسن ڈی یعنی کیا ہو گیا بھی آپ کا نائن ہو گیا بھی چلیے بات کرتے ہیں بھی آج کی کلاس میں بس اتنا ہی اس کلاس سے آپ کو جرور اگزام کے اندر ایک یا دو کیوسن دیکھنے کو جرور ملیں گے سارے کے سارے کیوسن آپ کو جتنی بھی ٹرک لگی تھی اتنے ٹرک سے کروائے تھے بھی جتنا کنسیپٹ ہو اس کا بھی اس کنسیپٹ کو لیبل تک لے کے گئے تھے بھی یعنی کہنے ہی بات کیا بھی جتنا ہو اس کا میری طرف سے میں نے پورا پورا بھی آپ کو سوٹ کروانے کی پوری پوری خوزیس کری ہے اگر کلاس اچھی لگے تو ایک بار بھی لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لینا ملتے ہیں بھی نیکسٹ کلاس کے اندر تھینکیو دنیاواد جائے ہند جائے بار